اربو روپے کی آور بلنگ کا بڑا سکینڈل منظر عام پر آگیا ہے اس کے علاوہ بجلی کی قیمت ایک بار پھر بڑھنے جا رہی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہوئے اس کا مختصرن احوال بھی آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے السلام علیکم اردو کرونیکل کے ساتھ میں ہوں آفاق نظیر پہلے بات کریں گے آور بلنگ کا جو بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ اگست میں تقسیم کار کمپنیوں نے جو ہے وہ آور بلنگ کے ذریعے اربو روپے اضافی وصول کی ہیں نیپرا انکوائری میں یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ اگست کے بلوں میں جو ہے وہ اربو روپے کی آور بلنگ کی گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ تقسیم کار جو کمپنی ہیں وہ ملوث پائی گئی ہیں اب سنیں کہ غریب عوام کی جے پر جو ڈاکہ ہے وہ کیسے مارا گیا ہے نیپرا ذرائع کے مطابق لیسکو اور ہیسکو ریجن میں جو ہے وہ سب سے زیادہ آور بلنگ ہوئی ہے اور ڈسکوز کی جانب سے جو ہے وہ پروٹیکٹڈ سارفین سے نون پروٹیکٹڈ والے بل وصول کیے گئے ہیں آور بلنگ کے لیے ریڈنگ میں جو تخیر کا حرب ہے وہ بھی استعمال کیا گیا ہے ریڈنگ میں تخیر کر کے پروٹیکٹڈ سارفین کو جو ہے وہ نون پروٹیکٹڈ میں شامل کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق مقررہ طریق کے بجائے جان بوچھ کر تین سے چار دن جو ہے وہ ریڈنگ لینے میں تخیر کی گئی ہے اور لیسکو ہیسکو کے علاوہ جو دیگر ریجنز ہیں ڈسکوز ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ آور بلنگ پکڑی گئی ہے نون پروٹیکٹڈ سارفین سے بھی جو ہے وہ آور بلنگ کی گئی ہے اور ڈسکوز کی جانب سے جو ہے وہ میٹر تبدیلی کے نام پر بھی جو ہے وہ اضافی وصولیاں کی گئی ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ بجلی کی قیمت جو ہے وہ ایک بار پھر بڑھنے جا رہی ہے اور بجلی کی قیمت میں جو ہے وہ تین روپے ترپن پیسے فی یونٹ جو ہے وہ اضافے کا امکان ہے جس سے سارفین پر چالیس ارب روپے کا جو اضافی بوجھ ہے وہ پڑے گا سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی مہنگی کرنے کے لیے نیپرا میں جو ہے وہ درخواست دائر کر دی ہے اور جو اس میں اضافہ ہے وہ اکتوبر دوہزار تیس کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے درخواست میں نیپرا انتیس نومبر کو سماعت کرے گا اور اضافے کا اطلاق جو ہے وہ کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا اب مختصرا جو سپرین جوڈیشل کانسل کا جو اجلاس ہوئے اس کا حوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جوڈیشل کانسل کا اجلاس ہوئے جسٹس تارک مسعود کے خلاف جو درخواستی اس کو خارج کر دیا گیا ہے جبکہ مظاہر نکوی کے خلاف جو چارجز ہیں ان کا جہزہ لیا گیا ہے جسٹس مظاہر نکوی کی جو نمائندگی ہے وہ وکیل خواجہ حارس کر رہے ہیں جسٹس مظاہر نکوی نے خواجہ حارس کو وکیل کر کے جو ہے وہ خط بیج ہے جس میں کانسل سے سپریم کورٹ میں جو دائر انہوں نے آئینی درخواست دائر کی ہے اس میں فیصلت تک کاروائی کو جو ہے وہ ملتوی کرنے کی یا موخر کرنے کی جو استعدائے وہ کر دی ہے وقت کی کمی کے باعث شکایت کنندگان کو جو ہے وہ سنا نہیں جا سکا اور شکایت کنندگان میں جو ہے وہ میاں داؤد اور پاکستان بار کے نمائندگان نے شرکت کی ہے جنہیں آج دوبارہ طلب کیا گیا ہے آج اس پر جو ہے وہ دوبارہ سمات ہوگی ان پر جو ہے وہ آمدن سے زائد اساسے اور اختیارات کا نجائز استعمال کرنے کا الزام ہے اور جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے جسٹس مزائر نکوی جو ہے اس کو جو ہے وہ غیر قانونی قرار دے چکے ہیں یہ تھی وہ ابھی تک کی تمام تر تفصیلات مزید اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ابھی تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ